ہلو گائز اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے میں حاضر ہوں آپ کی حدمت میں پارٹ 2 کے ساتھ مزارے قائد پارٹ 2 پارٹ 1 جو تھا وہ تو آپ نے دیکھا تھا اور یہ ہے پارٹ 2 تو ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو پارٹ 1 اچھا لگا ہوگا اور پارٹ 2 کو بھی انجوئے کریں گے تو مزارے قائد کی خوبصورتی ہی الگ ہے لیکن ایک بار جو مجھے اچھی نہیں لگی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پاکستان میں پیسے کی کوئی کمی تو نہیں ہے لیکن مزارے قائد پہ جو ہے اتنا حاصل کوئی مطلب خرچہ وغیرہ نہیں کیا جا رہا ہے منٹینس کے نام پہ اندر یہ نہیں جانے دے رہے ایک دفعہ ہم پہلے گئے ہیں تب بھی کہہ رہے تھے منٹینس ابھی بھی کہہ رہے تھے منٹینس چل رہی ہے اور جو فوارے وغیرہ لگے ہوئے تھے ان میں پانی وغیرہ بھی نہیں چھوڑا ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب گھاس وغیرہ بھی بڑی ہوئی تھی گھاس کی بھی اچھے سے کٹنگ نہیں کی گئی تھی مچھر وغیرہ بھی تھے تو مطلب کافی پرابلمز آ رہی تھیں تو خیر مزارے قائد پہ تو ہم نہیں جا سکے تھے مزارے قائد کی بیک سائیڈ پہ جو ہے یہ بنی ہوئی تھی کبریں بنی ہوئی تھی تو وہاں ہم لوگ جیسے کہ ابھی یہ مطرمہ نورال امین کی ایک کبر ہے تو ایسے کر کے جو باہر سے ویڈیوز تھی میں نے پارٹ ون بنایا بھی پارٹ ٹو یہ رہی لیاقت علیہ حان صاحب کی کبر تھی یہ لیاقت علیہ حان کی اور قائد ملت لیاقت علیہ حان اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی وائف کی ہے تو میں نے کوشش کی کہ جتنا میں کیپچر کر سکوں اتنا میں نے کیا کیونکہ جو ہے وہ مزہ نہیں تھا کہ جو مزارے قائد پہ آ کے دل باغ باغ ہو جاتا بہت خوبصورت بنا ہوا تھا بڑی مطلب صفائی وغیرہ رہتی تھی تو یہ دیکھیں محترمہ فاطمہ جناہ کی کبر بھی اسی حیاتے میں بنی ہوئی ہے تو مطلب جو دل بندے کا خوش ہو جاتا تھا وہ چیز بلکل بھی نہیں تھی کہیں نہ کہیں مجھے بہت زیادہ مطلب دکھ بھی ہوا اچھا نہیں لگا تو کیونکہ جو ہے نا صرف یہ تھا کہ وہ جو گھاس وغیرہ بڑی ہوئی تھی اس پر مچر وغیرہ تھے اور اس کے علاوہ جو فوارو وغیرہ میں پانی ہوتا ہے وہ بھی بالکل نہیں تھا حالانکہ آج گل تو پانی کی کوئی قلت ہی نہیں ہے لیکن خیر انہوں نے میوزیم کھولا ہوا تھا تو ہم نے سوچا اب ہم آئے ہیں تو چلیں آپ لوگوں کو جو ہے یہ نوادرات وغیرہ دکھا دیتے ہیں تو مرشد جو ہے وہ ٹکٹ لے رہے تھے تو میں نے کہا چلو یہ جو بیک سائیڈ کی یہاں کی خوبصورتی ہے اس کو بھی کیپچر کر لیتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے سبزہ بڑا ہے یہاں پہ بس یہ ہے کہ تھوڑی کٹنگ شٹنگ نہیں کی گئی اور اگر یہاں فواروں میں پانی چھوڑا جائے اور اوپر جانے دیا جائے مزارے قائد پہ تو پھر بہت مزا آئے لیکن دل بڑا ٹوٹ سا گیا تھا تو مرشد ٹکٹ لے آئے اور ہم آگئے ہیں اندر میوزیم میں یہ دیکھے قائد عظم کی کار یہ ان کی سرکاری گاڑی تھی جو سرکار نے ان کو دی ہوئی تھی بہت ہی زبردست کار ہے یہ بھی اور ابھی بھی چم چم آتی ہوئی کار ہے جیسے کہ ابھی ابھی شوروم سے نکالی گئی ہے بلکل ایسی لگ رہی ہے بہت ہی زبردست ہے اور بلیک کلر بھی اس کا بڑا پیارہ لگ رہا ہے تو ابھی کے حساب سے بھی یہ کار جو ہے میں کہتی ہوں کہ بہت اچھا جو ہے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کافی پرکشش کار تھی مجھے بھی پسند آئی لیکن وہی بات ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کو گھر لے کے چلے جائیں تو دوسری جو ہے یہ تو سرکار کی طرف سے تھی اور یہ والی جو کار تھی یہ ان کی پرسنل یوز میں تھی مطلب پرسنل کار تھی یوز میں تو خیر دونوں ہی تھی یہ ان کی پرسنل کار تھی اور وہ ان کو سرکاری گاڑی میں لی ہوئی تھی تو یہ والی بھی بڑی پیاری لگ رہی تھی لیکن یہ تھا کہ یہاں صفائی کا بڑا خیال رکھا گیا تھا اور کاریں وغیرہ بھی چم چم آتی ہیں فارش ایسی وغیرہ چل رہے تھے تو میوزیم میں کافی اچھا جو ہے انتظام کیا ہوا تھا تو یہ والی بھی اچھی لگی مجھے گاڑی ان کی لیکن وہ جو کار ان کی سرکاری کار تھی وہ زیادہ اچھی لگی چلیں آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمام میں تھوڑا سا اس کو دور کر کے کہیں آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ اچھے سے دیکھ سکیں تو آگے چلتے ہیں جی تو یہ کچھ میڈلز وغیرہ ان کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں تو مطلب مجھے تو بہت میوزیم اچھا لگا لیکن باقی جو چیزیں تھی کچھ چیزیں ایسی تھی جن سے میں خوش بلکل بھی نہیں ہوئی ہوں تو باقی میوزیم والی سائٹ آ کے اچھا لگا ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں دیکھیں انجائے وغیرہ کیا تو ان کا چشمہ ان کی پکچرز جیسے کہ ابھی آپ کو سکرین پر نظر ہی آ رہی ہوگی تو ان کی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ سیو ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے کہ چلو کم سے کم ہم لوگوں میں اتنا تو ہے کہ ہم اتنی قدر ضرور کر رہے ہیں اور یہ کچھ ٹکٹ ہیں اس ٹائم کے جو یہاں پہ تھے ڈاک کے ٹکٹ نوٹ اور سکے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈاک کے ٹکٹ تو میں نے دکھائے اس سائٹ پہ یہ قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں ایک سائٹ پہ انہوں نے ٹکٹ رکھے ہوئے تھے اس کی یہ دوسری سائٹ پہ ماشاءاللہ سے انہوں نے قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں تو آگے بھی دیکھ آپ کو میں دکھاتی ہوں اس سے آگے کیا کیا رکھا ہوئے ہیں آپ کو میں کرنسی نوٹ دکھاتی ہوں ایک سیکنڈ اس کی دوسری طرف پہ کرنسی نوٹ پڑے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ سائٹ جو ہے انہوں نے اچھے سے قرآن پاک وغیرہ یہاں پہ رکھے ہوئے تھے تو یہ بھی اچھی بات ہے یہ رہے کرنسی نوٹ یہ اس ٹائم کے کرنسی نوٹ ہیں جو یہاں پہ سیو کر کے رکھے گئے ہیں اور یہ چیز بھی ان کی اچھی تھی کہ ہر چیز کو بہت اچھے سے سنبھالا تھا میں آپ لوگوں کو سکے بھی دکھاتی ہوں تو یہ رہے سکے یہ اس ٹائم کے سکے ہیں اور اس ٹائم کے سکوں میں اور آج کے سکوں میں ویسے کوئی فرق تو نہیں ہے لیکن مہنگایاں جو ہے آسمان پہ پہنچ چکی ہیں یہ ان کے کچھ جو ہے باول وغیرہ تھے استعمال کے جو یہاں پہ پڑے ہوئے تھے اور یہ ان کے وہ ایش ٹری وغیرہ اور باقی کی چیزیں جو ہے وہ ادھر رکھی ہوئی تھے انہوں نے تو سیف تو اچھے سے کی ہوئی تھی مطلب کہ سکولٹی وغیرہ ہر چیز کا جو نظام تھا وہ بہت اچھا تھا تو چلیں آگے والی سائٹ پہ تو اتنی توجہ نہیں ہے کم سے کم انہوں نے میوزیم پہ توجہ دی ہوئی تھی اور ہاں میں میوزیم کا ٹکٹ تو آپ کو بتا نہیں بھول گئے میوزیم کی انٹری جو تھی وہ دس روپے میں تھی تو مطلب اتنا زیادہ کوئی انہوں نے اوور پرائز نہیں لگائی ہوئی تھی ٹکٹ وغیرہ کی تو اسی طرح جو گھر کے ڈیکریشنز وغیرہ کی چیزیں تھیں مجھے یہ مورٹی بہت زیادہ اچھی لگی تھی اس کو میں اچھے سے کیپچر کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں مجھے یہ بہت پیاری لگی تھی کیونکہ مجھے گھر میں اس ٹائپ کی چیزیں رکھنے کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے کہ ڈیکریشن کی چیزیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے میں بہت شوک سے کرتی ہوں اس وجہ سے یہ مورٹی تو مجھے بہت ہی پسند آئی تھی تو اچھا یہ جو ہے یہ وہ جگہ تھی ان کی جہاں وہ لیٹر وغیرہ لکھا کرتے تھے تو اس کو بھی میں اچھے سے کیپچر کر رہی ہوں کہ یہاں وہ جو اس ٹائم میں وہ خط وغیرہ لکھا کرتے تھے تو وہ یہاں اس جگہ پہ بیٹھ کے یہ فنیچر وہ فنیچر ہے جو وہ اس ٹائم یوز ہوتا تھا اس فنیچر کو یوز کرتے ہوئے وہ لیٹر وغیرہ لکھتے تھے جو لیٹر وہ ادھر ادھر بیجا کرتے تھے تو میرے حساب سے انہوں نے کافی چیزیں جو ہیں نا رکھی ہیں سنبھال کے کوئی ایسی چیز مجھے نہیں لگتا کہ جو ضائع ہوئی ہو تو یہ دیکھیں اور ابھی تک مجھے نہیں پتا انہوں نے کیسے سنبھالا ہوتا ہے میوزیم والوں نے لیکن میوزیم تو میوزیم ہی ہوتا ہے نا فنیچر بھی چم چم کر رہا تھا کوئی مطلب گرد وغیرہ نہیں کچھ نہیں کئی سے خراب نہیں تھا بہت اچھا لگ رہا تھا یہ اوپر قائد عظم کی پکچرز بھی لگی ہوئی ہے جہاں وہ مطالعے میں مصروف تھے تو بہت سارے لمحات تھے جو ان کے یہاں پہ سیو کر کے رکھے گئے ہیں بہت اچھے سے تو یہ ان کی لائبریری کی چیزیں ہیں تو بکس وغیرہ یہ ان کی لائبریری تھی جہاں سے وہ بکس وغیرہ لے کے پڑھتے تھے کمرہ مطالعہ کا سامان جو تھا وہ اس سائٹ پہ رکھا گیا اور یہ پکس لائبریری ہے یہ وہ پکچرز وغیرہ ہیں جہاں جہاں وہ گئے جن جن لوگوں سے وہ اس ٹائم ملتے رہے اور اس کے علاوہ جب قائد عظم نے حلف لیا تھا وہ بھی پکچر پکچر ہے حلف لیتے ہوئے یہ پکچرز بنی تھی تو کافی ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان میں بہت اچھی سیونگ ہوئی ہے واقعی یہ نوہدرات ہے بہت قیمتی چیزیں ہیں ایسی چیزیں کہ میں کہتیوں کہ جن کی کوئی قیمت ہی نہیں یہ تو بالکل نایاب ہیں اچھا یہ نقشہ بھی بہت پیارا بنا ہوا ہے تو جتنا تعریف کی جائے ان چیزوں کی اتنی ہی تعریف کم لگ رہی ہے مجھے تو آپ لوگ بھی دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا اور یہ ہمارا قیمتی حضانہ ہے یہ بہت زیادہ قیمت رکھتی ہے ہمارے لئے کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جن کی بدولت آج ہم سکون سے ہیں اور ایک آزاد ملک میں ہیں تو یہ چیزیں ان کی سیو ہیں ایک طرح کہ ہمارے پاس نشانی ہے کہ ہمارے بانی ہمارے قائد کی تو یہ اوپر کچھ جو ہے پیپر ورک وغیرہ تھا جو پہ ان کا وہ پیپر جو تھے ان کو بھی فریم کیا گیا تھا سپانامیں اور نظمیں جو تھیں وہ بھی فریم کر کے یہاں پہ لگائی ہوئی تھی تو یہ بھی بہت اچھے لگ رہے تھے اور بلکل ایک ایک چیز کو سیو کیا ہوا تھا تو کوئی ایسی چیز مجھے نہیں لگتا ہے کہ اچھے سے فریم کیا گیا پیپر وغیرہ جو تھے نظمیں جو ہوتی ان کی ان سب کو اچھے یہ ان کا بیڈروم آ گیا تو یہ ان کے بیڈروم کا فنیچر وغیرہ ہے ان کے بیڈروم کے پردے کالین فنیچر ہر چیز جو ہے نا ویسے کی ویسے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے شاید میوزیوم وغیرہ میں ان کو دوبارہ پالش کیا گیا یا اس ٹائم سے یہ ایسے ہیں لیکن یہ کہ چم چماتی ہوئی چیزیں تھیں شوز وغیرہ تھے اچھا ایک لوئے کا باکس نیچے پڑا ہوا تھا تو چھڑی جو وہ سٹک یوز کرتے تھے قائدی آزم وہ سٹک بھی یہاں پہ مجود ہے ان کی علماری ان کی ڈریسنگ ٹیبل بیڈ ہر چیز یہاں پہ مجود تھی تو یہ بلکل اس کو ایک چھوٹا سا کمپاؤنڈ کر کے ایسے بنایا ہوا تھا جیسے مطلب ایک طرح بیڈروم انہوں نے رکھا ہوا تھا بنا کے پردے وغیرہ جو ہے وہ بیک پہ لگے ہوئے تھے تو آگے فنیچر وغیرہ سیٹ کیا ہوا تھا مطلب کہ جیسے ان کا بیڈروم کا جیسے انہی کا کمرہ ایسے لگ رہا تھا آگے ہی نیکسٹ آگے ان کی کھیلوں کا سامان تو ہاکی جو ہے میں نے نوٹ کیس میں ہاکی وغیرہ زیادہ تھی اور ہاکی میرے حال سے بہت شوک سے کھیلتے تھے تو اس لیے یہاں پہ زیادہ تھی اور قائد اعظم قائد ہمارے سیاستدان ہمارے لیڈر تو بس کیا کہوں میں صرف اتنا کہوں گی پاکستان زندہ بات اور یہ کچھ گنیں وغیرہ تھی اور تلواریں بھی تھیں اس ٹائم تلواریں بھی ہوتی تھی تو تلواریں بھی تھی اور گنیں وغیرہ تھی جو یہاں پہ سیو تھی لیکن ان کی آگے جو ہے جنگلہ سا لگایا ہوا تھا لو اکا جس کی وجہ سے ان کو کیپچر کرنے مشکل ہوئی مجھے پھر آگیا ان کیا کہتے اس کو ان کے ڈائننگ ٹیبل ڈائننگ آل اسمان وغیرہ تو یہ چینی کے برطن تھے کانٹے چمت چھوری اور یہاں پہ بھی مطلب پکچر وغیرہ لگی ہوئی تھیں تو قائد عظم کی یہ ہمشیرہ کی پکچر ہے شرین بھائی کی یہ بھی یاد رکھی گا کہ انہوں نے ہی جو ہے یہ نوادرات میوزیم والوں کو دیئے ہیں کہ یہاں پہ سیو کر رکھ جائیں یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں انہوں نے ہر چیز اچھے سے سیو کر یہاں پہ رکھی باقی جو سامان تھا اس کا ڈائننگ حال کا ڈائننگ ٹیبل وغیرہ کے ساتھ وہ سارا جو ہے اس جگہ پہ سیٹ کیا گیا تھا اور یہ بہت اچھی لگ رہی تھیں اور تقریبا یہ چیزیں بھی چھمک رہی بیٹی دینہ جناہ کے ساتھ ہیں تو پکچر اس ٹائم کی سیو کی ہوئی ہیں تو آج بھی اسی طرح انہوں نے اپنے ساب سے سیٹ کر کے دائننگ ٹیبل پہ برطن وغیرہ بھی ایسے سیٹ کیے ہوئے ہیں تو اچھے لگ رہے تھے دیکھ دل خوش ہو رہا تھا تو آپ لوگوں ابھی جب چکر لگے مزار قائد پہ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ میوزیم کی طرف ضرور آئیں کیونکہ جب یہاں آپ آئیں گے تو یہاں یہ سب دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اچھا یہ ٹائگر کی خال تھی تھی کیا بلکہ ہے تو یہ بھی اچھی لگی مجھے اور کافی مطلب پرانی ہے یہ تو نظر آ رہی تھی تو اچھا یہ پکچر دیکھیں قائد اعظم گہ ریسوچ میں ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ قائد اعظم کی جو جو پکچر بھی بنی تھی وہ ساری یہاں موجود ہیں یہ ان کے ڈرائنگ روم کا سامان تھا یہ تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے فوم لگا ہو ہے تو اس کا تھوڑا سا کلر میں بھی فرق تھا اور تھوڑا سا لگ رہا تھا پرانا لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں اس کو پرانا تو نہیں کہہ سکتے یہ بہت قیمتی ہے یہ قیدی آزم کے جوتے اور مطلب یہ بھی ایک باکس بنا ہوا تھا اور باکس بھی ایسا جو بند ہو سکتا ہے تو مطلب اس سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے نفاصت پسند تھے تو ان جوتوں کے اندر تقریبا بارہ جوڑے جوتوں کے آج آتے ہیں اور یہ باکس ایسے بنا سائیڈ پہ بھی پڑے ہوئے چیزیں تو کافی اچھی پڑی ہوئی ہیں آگے چلتے ہیں تو یہ دیکھیں آگے ان کی شہروانی وغیرہ اور پھر یہاں پہ پکچرز لگی ہوئے ہیں قائد عظم کی تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ ان کی چھتری پڑی ہوئی ہے تو کافی پکچرز مجھے بہت دیکھنے کو ملی ہیں اب یہ دیکھیں شہروانی میں ان کی پکچرز بنی ہوئی ہے یہ 3 پی سوٹ ان کا ہے تو بہت اچھی چیزیں جو ہیں یہاں پہ تھیں اور اب یہ تو آپ لوگ آوگے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے آپ ان نوادرات کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کا مزارے قائد چکر لگے گا تو آپ یہاں ضرور آئیں گے اور آپ میوزیم کو بھی نہیں بھولیں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے بڑی خوشیز میوزیم میں گوم رہے تھے بہت لگاؤ سے تو لگاؤ تو ہو گئی نظائر سی بات ہے ہمارے رہنما تھے تو آج انہی کی وجہ سے ہم لوگ ہیپی ہیں اچھا قائد عظم روایتی لے پاس میں بھی ان کی پکچرز ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم کے حساب سے شلوار کمیز بھی زیب تن کر لیا کرتے تھے تو کچھ ایسی چیزیں مجھے یہاں پہ نظر آئیں جن سے میں نے آئیڈیا لگایا قائد عظم کی نوجوانی میں تو وہ بہت ہی چینج تھے تو کیونکہ اکثر جو پکچرز ہم دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑی چینج ہوتی ہیں تو واقعی یہ والی پکچرز دیکھیں واقعی قائد عظم جوانی میں کافی چینج تھے تو چلیں اس کے ساتھ آگے آگے دیکھتے ہیں مزید تو مجھے تو بہت اچھا لگا بہت زبردست تھا آج کا دن کچھ چیزیں ایسی تھیں جن سے میں ہرٹ ہوئی تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہی ہے تو چلیں اب کرتے ہیں واپسی کا سفر آج آپ لوگوں کو ٹور تو میں نے میوزیم کا بھی کروا دیا تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے ملتے رہے تو زندگی رہ جائے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور بیل آئیکون کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اور امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ ولوگ میں ملیں گے اور میرے لئے بہت سعید دعا کیجئے گا اللہ کی بہت